موسیقی علم دھائی اکشر کا ایک شب علم جیون کی ناہموار راہوں میں روشنی کا مینار علم ذاتی اور سماجی دشواریوں سے ٹکر لینے کی طاقت سلیمہ آپ تو ہماری دوست ہے نا جی اور بہت پرانی دوست بھی جی بالکل تو لوگوں کو یہ حیرت کیوں ہوتی ہے کہ آپ کی اور ہماری دوستی اتنے لمبے آسر تک کیسے چلی آئی ایسا ہے بڑولا کہ نئی جھاڑو جو ہے وہ صفائی تو ضرور کرتی ہے لیکن کمرے کے کونے اور کگروں کا پتہ تو پرانی جھاڑو کوئی ہوتا ہے اچھا 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 تو اب ہم آپ کے لئے پرانی جھاڑو ہو گئے نہیں نہیں میں ایک مثل تک ٹھیک ہے کہتے رہیے کہتے رہیے اب میں ایک بات سمجھ گیا ہوں آپ کو میں پوری طرح سے سمجھنے لگا ہوں یہ بات پکی اے سمجھدار جو ہیں اور اپنے فرائض بھی سمجھتے ہیں دیکھئے صاف صاف بات میں آپ کو بتاؤں مجھے آپ کی اور آپ کو میری ضرورت تو رہے گی یہ بات کہیں نا آپ نے پر دیکھی اور دیکھئے یہ ضرورت والا معاملہ دو دوستوں تک محدود نہیں رہتا یہ تو پورے سماج پورے معاشرے پوری دنیا کے لوگوں پر لاغو ہوتا ہے اور یہی بات ہمارا دھرم اور ہماری سنسکرتی ہم کو سکھاتی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اب دیکھئے اسلام نے بھی بلکل صاف طور سے انسان کی ذمہ داریوں کو دو حصوں میں باٹا گیا ہے ایک خدا کا حق اور ایک بندے کا حق خدا کا حق ہے عبادت اور بندوں کا خیال رکھنا یہ ہے بندوں کا یا انسان کا حق خدا کے گناہگار جو عبادت نہیں کرتے انہیں تو خدا معاف کر دیتا ہے لیکن بندوں کے گناہگاروں کو خدا کبھی معاف نہیں کرتا جی انہیں صرف انسانی معاف کر سکتے ہیں اور تب ہی ان پر رحمت کے دروازے کھتے ہیں تو بات یہ پہنچی کہ مدد کرنے کے لیے آدمی کو حمد ہونی ضروری ہے اس کو طاقت ہونی ضروری ہے بلکل بلکل اور تو بات گھم پھر کے وہیں پہنچی کہ آپ کو حمد ملے گی دماغ سے اور دماغ ملے گا علم سے بلکل اور علم پانے کے لیے کوئی عمر پہلے سے تیہ نہیں ہے بچپن سے لے کے بڑھا پہ تک مجھے حیرت ہوتی ہے جان کر کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پڑھائے لکھائے صرف بچوں تک محدود رکھے ہی جانی چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ جب جا گئے تبھی سویرا ہماری اس بار کی مثال ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز ول چھوٹے خان گاؤں بیس رو تعلیم پی ایچ ٹی بڑھوڑا ایک کام کر دو پلیز یہ ذرا سے اس سوی میں تاگہ تو ڈال دو ارے نہیں نہیں یہ میرے بس کا نہیں ہے ارے کیوں ارے میں نے کبھی کیا ہی نہیں ارے تو کر لو اب سیکھ لو نہیں نہیں اب یہ عمر ہے سیکھنے کے میری کیا بات کر رہی ہیں دیکھا یہی بات میں کہنا چاہ رہی تھی کہ کتنی جلدی ہم یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ کسی بھی کام کو سیکھنے کی ہماری عمر گزر گئے ارے بھائی سیکھنے میں دیر کیا ابھیر کیا ہاں یہ بات تو ہے جب بھائی میرے دلی پلس میں بھرتی ہو گئے ایک میرے گاؤں کا عورت تھا شیر محمد وہ اس سے پہلے بھرتی تھا وہ چھوٹی آیا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ بھائی اس نے آپ پہ گھی مانگایا تو ہمارے والی صاحب نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ چلے جا وہ گھی لے جا اور دلی بھی دیکھیں میں اس کے ساتھ بڑے خوشی سے گیا کہ میں دلی دیکھوں گا پہلی دفہ بس میں پہلی دفہ بیٹھا تھا تو جب وہ مجھے اپنے یہاں ساتھ لے کسیمی جی گیٹ پہ مجھے اس نے بٹھا روک دار دیا کہ یہاں سے تین نمبر نی پولیس لائن کے لیے بس جائے گی اور تم اس سمجھ چلے جانا فلا نمبر با رہ گئے تو نمبر تو میں جانتے نہیں تھا لیکن میں یاد رکھ رہا تھا کہ تین نمبر بس ہے اور اکیس نمبر یا بیس نمبر با رہ گئے جب مجھے چھوڑ گیا وہاں تو میں کافی لوگوں سے پوچھتا بھے تین نمبر بس کیسی کہ لوگوں سے ایسے سے لکھا رہتا ہے اب جانتے ہیں تین نمبر آئی میں میرے رکھال دس بجے سے لے کے سام کے چار بجے تک وہیں تھا وہ چکر لگا پھر وہاں آیا سائیکل سے اس نے کہا کہ بس نہیں ملی مجھے تین نمبر بس کوئی بتا کر نہیں دیتا اور وہ کہتے ہیں ایسے سے میں تو جانتا نہیں اور جانتے ہیں جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آئی نہیں میرے خیال سے اور یہ بھی تین نمبر بس کڑی ہے کھر وہ مجھے اپنے سائیکل بٹھا گیا مجھے وہ پولیس لائن دے گیا نہیں پولیس لائن وہاں جا کے میں اپنے بھائی سے ملا گھیو دیا رات میں ٹھا رہا اس نے کہا صبح تو دل دیکھوں گا مجھ میں دل نہیں دیکھوں گا میں تو وہاں پس جاؤں گا اس نے مجھے بس میں بٹھا دیا میں گھ رہاں پس آگیا ارے 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 یہ سیدھا کہا اندر چلا جا رہا ہے اب دعا سلام بھی بھول گیا کیا ادھا رہا سلام آبا جی والیکم السلام اور سنا ڈلی پسند آئی یا نہیں بھائی کو سمان دیکھے آگیا خوب گھومے پھرے یا نہیں اب چھپ کیوں ہے اچھا اچھا ڈلی سہر پسند آگیا ہمارے صاحب جادے کو یہی بات ہے نا یہ بات نہ ہے تیرے بڑے بھائی نے دلی سہمی گھومیا تجھ کو نا آبا جی وہ تو کہہ رہے تھے لیکن میں نہیں منا کر دیا گھوم لیتا دلی اس میں کہہ بڑا بھائی ہے تیرا ایک دل لگائی آتا اس کے پاس جی وہ دل نہیں لگا میرا وہاں آبا جی وہ ایک بات کہنی آپ سے ہاں ہاں بول آبا جی بھی پڑھنا چاہتا ہوں کیا کہی تُنے جرا پھر سے تو کہی ہو آبا جی میں بھی پڑھوں گا میں بھی سکول جاؤں گا دو دن میں ہی ہوا لگ گئی شہر کی تجھ کو میں بھی پڑھوں گا لکھوں گا آبا جی آپ کچھ بھی کہیں مجھے تو پڑھنا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے زبان لڑاتا ہے میں وہاں لڑکی والوں سے بات کر کر تیرے گھونے کی تاریخ پکی کر رہا ہوں اور تُو بچوں کے بیچ بیٹھ کر علی بے پڑھے گا جی ابا جی جی کیا کرتا ہے یہ مویسی اوپر سے کیا فریشتے آویں گے دیکھ بیٹا ہم کہاں سیدھے سادھی لوگ ہیں یہ پڑھائی لکھائی ہمارے بس کی بات نہیں اور بیسے بھی ہمیں یہی کام کرنا ہے یہی رہنا ہے اب روتا کیوں ہے کل شہدہ کہ مجھے احساس ہوا کہ پڑھائی کی احمد کیا ہوتی ہے میں پڑھ لکھے کوئی بڑا صاحب نہیں بننا چاہتا پھر کم سے کم اتنا تو ہو کہ مجھے راکشو کے پہچان ہو جائے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری پڑھائی کی وجہ سے ہمارے گھر کے اور کاموں میں ہر جا نہیں ہوگا چل ٹھیک ہے اب یہ رونا بندگر اور اندر مہا دھوکر کچھ خالے ڈلیا میں پڑھا ہوا ہے بات کروں گا ماسٹر سے جا مجھے میں نے جید کی تو اس نے مجھے صرف دو سال تین سال اتنا پڑھا دے جو میں لکھنا پڑھنا سکھ جاؤں مجھے آگ مط پڑھا تو اس نے مجھے داخل کر دیا تو اس سے پہلے میری سادھی ہو جو گئتا سن چپوہ نمیری سادھی کی تیر سن فیپٹ ستا آن میں پڑھنے پڑھا تھا پہلے کلاس جو میں شکول میں گیا تو سوبے جو پریر ہوتی ہے اس نے مجھے کھڑا کر دیا پہلی کلاس میں تو چھوڑ چھوڑے بچے میں کبھی بڑا تھا تو اس مہلے دوسرے بلے میں سکولے بار سوبل ہوگی کھٹے ہو جاتے تھے تو وہ ہستے تھے دیکھو بھئی اونٹ کھڑا ہے بچے عرصاد موبین عبدالعجیز عجر 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 یہاں ہو بیٹے تم فکر مت کرو بچے ہیں دو چاہ دن میں عادت پڑھ جائے گی تم تو بس دھیان لگا کر پڑھو اور پھر میں دو دو کلاس آگے بڑھا کر تم کو دو تین سال میں تمہاری عمروالوں کے ساتھ کر دوں گا اچھا ماسٹر جی ایسا ہو سکتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں اگر تم جلدی جلدی پڑھتے جاؤگے اور آگے کی کلاسوں کے پاٹھوں کو یاد کرتے جاؤگے تو کیوں نہیں ہو سکتا تب تو میں دھگنی مہنہت کروں گا اب وہ بھی آج سے بلکل یہ ہوئی نا بات شاہب آس اچھا اب چل کے اپنی کراس میں بیٹھو میں نے یہ دن میں آسٹر جی کے ماشر جی مجھے سرم لگتے ہیں مجھے بچوں ساتھ مجھے مجھے پریئر مجھے کروں گا مجھے بچوں سرم کروں گا تو پڑھنے یہ پڑھ لیکن یہ میرا بہا ہے میں تم مہنہت کروں گا میں تجھے پانچ سال میں ان بچوں سے آگے نکال دوں گا لیکن تمہیں میرا پاس رہنا پڑے گا مجھے یہ تو میں کروں گا کہہ رہا جب وہ لوگ آگے کھڑے ہیں میں ہاں بند کر کھڑا ہو جاتا میں سنتا ہی نہیں تھا کہ کیا کہہ رہے کیا نہیں کہہ رہے وہاں میں رات پڑھتا تھا اس کے پیرویر بھی دفاتا تھا پنجابی ماشرہ بہت اچھا آدمی تھا بجرگ آدمی تھا اس نے مجھے کافی محنت کرائی اور مجھے پانچ ویکہ پرائیوٹیم تہان دلاتی ہے سب کچھ داؤں پر لگا کر سکندر سوار ہوا ایک نئے میل کا پتھر اور پار ہوا کچھ کر گزرنے کی چاہ میں انسان ہر مشکل راستوں سے گزر جاتا ہے اسی فلسفے کے تحت عبدالعزیز نے ٹھان دی کہ وہ جنگل کھیت مویشی اور گھرداری کی بھاری ذمہ داری کے ساتھ اپنی تعلیم کو بھی پورا کریں گے پڑھائی میں جی جان لگانا ہو یا گھر کھیتی میں پسینہ بہانا ہو عبدالعز نے دونوں کے ساتھ ایمانداری برتی اس کے باوجود سکول کے ساتھیوں کے تانے تشنے اور گاؤں والوں اور رشتہ داروں کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا جب میں آٹھ میں میں کم تہان دینے لگا تو اس سے پہلے جو بیشتا ہمارے گاؤں کے کوئی پندر بیس لڑکے تھے کافی بڑا گاؤں سب فیل ہو گئے جب میں نے تہان دینے لگت کہنے لگا اب تک تو یہ بالو کیچنی ہے اب ڈہ جائے گی جب اچھے اچھے لڑکے فیل ہوگا یہ بھی فیل ہوگا لیکن جب میں نے ماسٹری جی بات کی وہاں نے مجھے ہنسلہ دیا تو پھر میں جم گیا وہاں اور پھر میں نے وہ ان کا مو بند کر دیا تو جب میں درسمی تک پہنچا ہوں تو سب جو میرے مخالب تھے جو میرے مجھا گھا دیتے وہ سب چپ ہو گئے کہ ان کے لڑکے سب کے فیل ہو گئے تھے آٹھویں پاس نہیں کر پایا تھے جو خاص طور سے جو میرے مجھا گھا دیتے سیکل کا آس پاس جنہ کا گھر تھے ان کے سب کے لڑکے آٹھویں تک پہنچے نہیں وہ آٹھویں جو پہنچا تو فیل ہو گیا اور میں نکلے گیا دیکھئے سچ بات تو یہ ہے کہ لیک لیک گاڑی چلے اور چلے کپوت اور لیک چھاڑی تینوں چلیں شائر سنگھ سپوت بلکل صحیح کہا آپ نے لیکن یہ کہنا آسان ہے کر دکھانا بہت مشکل ہے کیونکہ ڈگر سے ہٹ کر چلنے میں سینکڑوں ارجنیں آتی ہیں اور ہزاروں تانے سننے پڑتے ہیں لیکن جیسے بادل سورج کی رفتار کو نہیں روک سکتا اسی طرح ایک حمد پر آدمی حالات کیا یہ نہیں ہارتا کہیے کب چلنا ہے جب آپ کے پاس وقت ہو جی میرے حساب سے تو ارے رضاق بھائی سلام علیکم آج اچانک آپ لوگ یہاں سب خیریت تو ہے جی آپ سے کچھ ضروری بات کر دیں اچھا بھائی جان ابھی تو چلنا نہیں ہو پائے گا شام کو چلیں گے ماسٹر جی کے ان سے ملیے یہ ہے ہمارے عبدالمیا کے ہونے والے سسر اور یہ ہے ان کے بڑے بیٹے اسلام علیکم علیکم سلام اچھا چھوٹے خان آپ لوگ تشریف اکھیں کہیے کیسے آنا ہوا دراصل اببہ کہتے گھبرا رہے ہیں ہم اپنی بہن کا رشتہ آپ کے لڑکے سے توڑنے آئے ہیں ارے ارے یہ کیا کہ دیا آپ نے اچھانک اتنا بڑا فیصلہ آخر مجھے بھی تو بتائیے کہ ہوا کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں آپ کو آپ نے بھی تو حد کر دی ہے لڑکے کو دلی کے کالج میں بھیج دیا پڑھنے کیا نام اس کا ہاں جامیاں ملیا جامیاں ملیا بھیج دیا پڑھنے جی بڑھنے گیا ہے تعلیم حاصل کرنے گیا ہے اس میں بڑھا ہی کیا ہے جی نہیں وہ وہاں تعلیم حاصل نہیں کر رہا مزے کر رہا ہے گل چھڑے اڑا رہا ہے آپ کو کچھ خبر بھی ہے میاں میں تو اب تک نہیں سمجھ پا رہا ہوں کی آخر آپ دونوں کہنا کیا چاہتے ہیں ارے میرا بیٹا خود دیکھ رہا ہے دلی جا کر ارے خاک بڑھائی کر رہے ہیں وہ چائے سمو سے اڑھائی جا رہے ہیں اور دونوں پہلوں میں لڑکیاں بیٹھی ہیں ہاں یہ تو ہے کہ لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں مگر اس میں کوئی برائی نہیں ارے ساتھ پڑھتے ہیں تو کیا ہوا اور لڑکے بھی تو ہیں مگر لڑکوں کے ساتھ رہتے ہیں اور یہ عزیز جب دیکھو پہلوں میں لڑکیاں اب کون جانے ان کا کیا رشتہ ہے اب آپ سمجھ لیجئے ہم اپنی بیٹی کو ایسے لڑکے کے ساتھ نہیں بیعا سکتے ارے پڑھائی کی آڑ میں وہ تین دنیا سے دور بلچھرے وڑا رہا ہے اب اس رشتے کو ختم ہی سمجھیں یہ ساماجک کریتیاں اور گلت فہمیاں ہی تھیں جن کی وجہ سے گاؤں ساماج اور سگے سمبندھیوں میں باتیں بننے لگیں کالیج کے ماحول اور تعلیم کو لے کر عوام گلت فہمی کا شکار رہی اور عبدالعزیز پر تانوں کا حملہ چلتا رہا لیکن ان سب باتوں کو در کنار کرتے ہوئے انہوں نے اپنی منزل پر نظر ٹکائے رکھی اور اپنے قدموں کو لڑکھڑانے نہیں دیا اس سب کے بیچ ان کا دوسرا نکاح ہو گیا بس عبدالمیہ بس اب تک تم نے جو کہا ہم نے مانا تمہارا پہلا رشتہ ٹوٹا تم جامیہ سے ایم اے کرائے اب بس کرو ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں اب تو تمہاری شادی بھی ہو گئی ہے اپنی گرہستی میں لگ اب اور کیا کرے گا آگے پڑھ کر دراصل اببہ میں پی ایس ڈی کرنا چاہتا ہوں کیا کہا تُو نے پی ایس ڈی یہ پی ایس ڈی کیا ہوتا ہے کاسی پی ایس ڈی کسی بھی چیز کی آخری پڑھائی کے علاوے ہے اور آدمی اپنے مجمون کا ڈاکٹر بن جاتا ہے یعنی پڑھائی کا ڈاکٹر بن جاتا ہوگا مگر آپ کوئی ضرورت نہیں عبدال اب تو اپنے بیوی بچے سنبھالے گا یا پڑھائی کرے گا اور ویسے بھی اب میرے پاس اتنا نہیں ہے کاسیم کی میں اس کی پڑھائی پر کھچ کر سکوں جب اس کو اتنا پڑھائیا ہے تو اس کی ڈاکٹری کی خواہش بھی کیوں رہ جائے اور جہاں تک پیسوں کا سوال ہے اس کی ذمہ داری میری رہی لو بڑے بھائی کو بھلایا چھوٹے کو سمجھانے کے لیے اور وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیا جیسے صرف میں ہی ہوں پڑھائی کا دشمن اس گھر میں اببہ اب آج تک آپ نے ہی تو پہایا ہے آخری زور اور سہی اب جیسے تم دونوں کی مسیح اللہ تمہیں کامیاب کرے آمین آمین اللہ تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیابی دے پتہ کی انہی دعاوں کے ساتھ عبدالعزیز نے اپنی منزل پالی اور انہیں پی اچ ڈی کی ڈگری مل گئی ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں یا واقعے پیش ہوتے ہیں جو ان کی زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں اور آنے والے کل کے لیے مارک درشن کرتے ہیں عبدالعزیز آج بھی ان دنوں کو اور ان شخصیتوں کو بھولا نہیں پائے ہیں ایک تو میرے بھائی تھے دلی پولیس میں جب ہو گئے تھے اس نے میری فانسے مدد کی تھی گھر پر اتنے حالات اچھے نہیں تھی چاہے وہ انہیں مجھے تیس روپے دیئے لیکن وقت پر دیئے تھے دوسرا میرا ایک یہاں ماشر تھے ماشر چندرخان جو پنھانے میں ہائی سکولوں پڑھاتے تھے اس نے مجھے بہت بہت کب کیا تھا سب سے زیادہ سپورٹ تو میرے ان دون کی رہی ہے اور گھر والوں کے سپورٹ تو تھی لیکن جو میں نے پیش دی کیا ہے کہ جب امرجنسی لگی تھے میرا رسٹکشن ہو گیا یہاں سے پیش دی کا ادمیشن ہوتا ہتم کر دیا تھا پھر میں شیلوں بھاگ گیا تھا کام میرا سارا کمپلیٹ تھا یہاں سے تو تم میرے بھائی نے کوئی ایک لیٹر ریس سے لکھاتا کہ میں یہ خواب دیکھاتا تھا میرے بھائی کو پیش دی کرایا کہ یہ پیش دی نہیں کل سکتا سادی ہو گیا تو پیش دی میں نے اپنے مسئل کی سپورٹ سے کیتے ہیں عمر کے جس دور میں عبدالعزیز نے اپنی پڑھائی کی شروعات کی اس عمر میں عام طور پر بچے اپنی سکول کی پڑھائی مکمل کر چکے ہوتے ہیں لیکن عبدالعزیز جانتے تھے کہ سیکھنے کے لیے نہ عمر ہوتی ہے نہ شرم ہر طرح کی جد و جہد کر کے انہوں نے مسلسل تعلیم حاصل کی اور ایک دن انہوں نے پی اچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کر لی پی اچ ڈی کے بعد انہوں نے دلی یونیورسٹی میں نوکری کی اس بیچ عبدالعزیز کی بیوی نسیم نے تین بچیوں کو جنگ دیا عبدالعزیز اپنی نوکری میں خوش تھے لیکن ایک سپیشل پروگرام کے تحت انہیں میبات واپس آنا پڑا میں نے یہاں پرانہ میں بیس گاہوں میں اسکل کام کیا وہ کام اتنا چاہ ہوا کیونیورسٹی میں تھی بائیس کنٹریوں کو انہیں بھی وزیٹ گیا یہاں پانو پان کافی پبلکیشن کو آیا تھا پھر میں نے وہاں سے ریجان کر دیا اور پھر میں نے اپنی سنستر ریستر کے لیے کام کر دیا تب سے میسے لکھا پھر میں نے بچوں کو بھی دلی سے لیا ان کو میں نے فروز بھر داخل کے انہوں نے موڈل اسکل تھا بال بھون اسکول کا نام شہتا کہ میں کہ نے ابھی جائیں گے تو پتہ پڑا کہ میں آپ کی بچی ہیں تو کچھ اور لوگوں کو حسلہ پڑا کہ وہ بھی داخلے کریں تو یہ پہنٹہ لیسکلومٹر جاتی تھی 45 کلومیٹر مانی تو ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہمت اور پڑھائی کی لگن کو دیکھ کر کے گاؤں کے دوسرے بچوں کے بیچ اور خاص طور سے لڑکیوں کے بیچ ایک مثال قائم ہوگی اور دوسرے بچے بھی پڑھائی کی طرف کھچیں گے ہاں تو وہ تو بڑی بتا بھی رہی تھی کہ اس کے ساتھ کی جو لڑکیاں ہیں بڑے اچمبے سے اس سے پوچھتی ہیں کہ تم پڑھائی کرنے کے لیے اتنی دور سے آتی ہو اس نے تو کہہ دیا جو کہنا تھا لیکن آپ بتائیے کیا یہاں گاؤں میں کوئی سکول کالج نہیں ہو سکتا ضرور ہو سکتا ہے بیگم اگر سبھی گاؤں والے سکول پڑھائی کی اہمیت کو سمجھیں تو ضرور ہو سکتا ہے اب کسی کو تو پہل کرنے ہی تھی ہماری بیٹیاں ہی سہی سو تو ہے لیکن کبھی کبھی بچوں پر بڑا تارس آتا ہے مجھے ایک بات بتا دو بیگم دیکھنا ایک دن تمہیں انہی بچیوں پر فکر ہوگا علاقے میں لڑکیوں کی تعلیم کی طرف کچھ خاص توجہ نہیں دی جاتی تھی لڑکی کی زندگی صبح سے شام تک ایک ہی طرح کے کاموں میں بٹی ہوئی تھی چولا چوکا، برطن بھانڈے، سوئی دھاگا، جنگل لکڑی اور بچوں کی دیکھ ریک چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو سنبھالتی نظر آتی اس سے بڑی نائنصافی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج کے ننے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے آنے والے کل کا بوجھ میرے سواز میں اس لیے نہیں پڑھا دے گی اور یہ جو ہوتی ہیں عورتیں یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آرام ملے ہمیں اور جنگل کا کام خود سمالتی ہیں یہاں مرد تو کچھ کرتے نہیں ہیں کھیتی باری دیکھنی پڑتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم لڑکیوں کو اس کو بھیجنے لگ جائیں گے تو پھر ہم ہمارا ہاتھ کون بٹائے گا یہ جنگل کون جائے گی ہمارے ساتھ روٹی بڑھ گئے رہا کون گوبرو گئے رہا کون تھیپے گا شکشاہی وکاس کی کنجی ہے یہ جانتے ہوئے عبدالعزیز نے اپنی بچیوں کو تعلیم کی روشنی دکھائی وہ چاہتے تھے کہ ان کی بچیاں جیون کو سمجھیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی شکتی پیدا کریں لیکن اس بات پر بھی انہیں مخالفت ہی ملی مخالفت تو کہتے ہیں بے دین ہو جائیں گے وہ لڑکی ہیں عزیز کی بیوی جو ساڑھی پہنتی پردہ نہیں کرتی ہے اسے نماز نماز کے بارے میں کیا پتہ یہ کیا ہوتا ہوگا اسے یہ تو بے دین ہے یہ عورت تو ہمیں جاتی تھی پناہنے تو لوگ میرے اوپر شرط لگاتے تھے اور کچھ لوگ میرا قریب تھی جو وہ کہتے تو نہیں ہے سنین اور صاحب بیوی نماز پڑھتے ہیں ہمیں اکران شریف پڑھتی ہیں ایسا نہیں ہے کپڑ پہنے سے کیا دین بدل جاتا ہے ان لوگوں کی سوچ ہے اس طرح دینی بہت زوری ہماری لیے کیونی آخص میں میں یہ کام آئے گا لیکن دینی کی ساتھ سے دنیا بھی چاہیئے دینی کپ تک ہمیں ہو کرے گا پردے میں نے اچھی بات ہے لیکن پردے کا ایترام آنکھوں سے ہوتا ہے یہ نہیں کی برکھا اور لیا ہم لوگوں نے اور گھر میں بیٹھ گئے یہ نہیں ہے مولبیوں کا کہنا ہے کہ لڑکی آج پڑھ لگ جائے گی سکول میں جائے گی لڑکوں سے بات کرے گی ہم کھیتوں پر کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے پیرنس نہیں جاتے ہیں ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نہیں جاتے ہیں ہم صبح کے جاتے ہیں تین بجے اپنے گھر میں گھوستے ہیں ان کو کیا پتا ہم کیا کرکا رہے ہیں وہاں پہ ضرور نہیں کہ وہاں اور لڑکے ہیں جاتے ہیں راستہ بھی ہے ہمارے دوسرے گاؤں کے جانے کے لیے جو ہاں پہ وہ مول بھی بیٹھیں یا میرے پیرنس بیٹھیں گے میرے بیٹی کیا کرکا رہی ہے اور جو سکول میں جاری ہے وہ تو دس آدمیوں کی نظروں کے سامنے سے گزر تو رہی ہے کہ وہ ہاں بھی فلانے لڑکی سکول گئی ہے اس چیز کو نہیں سوچیں گے جو کل تھے وہ آج نہیں ہیں جو آج ہیں انہیں نیا کل بنانا ہے پھر بھی کچھ ایسے سماج ہیں جو آج بھی پرانے کل میں ہی رہتے ہیں آنے والے کل کے بارے میں نہ سوچتے ہیں نہ سوچنے دیتے ہیں چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادی کر کے ان کو چولے چوکے کی آگ میں جھوک دینے کی روایت نہیں بدلی اسی لیے ان بچیوں کو پڑھتے دیکھ کر گاؤں سماج اور ان کے اپنے گھر والے بھی مخالف ہو گئے عزیز میاں میں دلی سے اس لیے آیا ہوں کہ تم کو سمجھاؤں کہ تم جو اتنی دور اپنی لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے مگر بھائی جان آپ نے تو میری پڑھائی میں اتنی مدد کی ہے ہمیشہ اب میری بچیاں آگے پڑھ لیں تو اس میں حرضی کیا ہے سب کی بات الگ تھی عزیز میاں تم لڑکے تھے والے صاحب کا زمیدارہ تھا اب بات دوسری ہے لڑکیوں کی پڑھائی خرچہ کہاں سے لاؤ گے کل تمہیں ان کی شادی بھی کرنی ہے تاندہیس کا انتظام بھی کرنا ہوگا میری مانو تو بجائے ان کی پڑھائی پر پیسہ خرچ کرنے کے اور زمین خرید کر ڈال دو کام آئے گی تمہارے بڑھا پہ میں نہیں بھائی جان میری بیٹیاں ہی میرا اصلی دھن ہیں اور میں انہیں ضرور پڑھاؤں گا چاہے مجھے بھوکھائی رہنا پڑے اب تم جانو اور تمہارا کام تم اسے کالیج پڑھاؤ پی ایج دی کرواؤ یا نوکری آپ کی دعا رہی تو انشاءاللہ ضرور خدا حافظ خدا حافظ بھل بن ساحت میں لوگ اکثر رائے تو لے دیتے ہیں لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ ان کا دماغ اور ان کی سوچ ماملے کی تہہ تک پہنچ سکے یا بلکل ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ اکثر میری دانش بندی کے بارے میں تنز کستی رہتی ہیں لیکن آج تک میرے پکے رادوں پر اس کا کوئی اثر پڑا نہیں تو ٹھیک ہے بنے رہیے لکیر کے فقیر ہم تو دانش مند اسے مانتے ہیں جو مشورے سے اپنے فائدے کی چیز لے اور پھر اپنی راہ خود بنائے بلکل اب ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے دیکھئے عبدالعزیز کا کوئی بیٹا نہیں تھا لیکن انہوں نے اپنے بیٹیوں کو وہی پرورش دی جو لوگ عام طور پر اپنے بیٹوں کے لئے محدود رکھتے ہیں جہاں اور اس کے بعد نہ صرف خود بلکہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر اس کام کا بیڑا اٹھایا کہ اپنے آس پاس کے تمام سماج کو روشن کریں گے کوئی علاقہ پچھڑ جائے تو وہاں کی سمجھدار لوگ کیا کریں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر تقدیر کو کوسیں یا کمر کس کر تیار ہو جائیں پچھڑے پن کا علاج ڈھونڈنے کے لئے عبدالعزیز نے اپنی زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی پھر موجودہ حالات سے وہ کیسے ہار مان جاتے انہوں نے اپنی سنستہ میواد سوشل اینڈ ایڈوکیشنل ڈیولپمنٹ سوسائٹی کھولی اور آج بھی اسے چلا رہی ہیں سماج سیوہ کے لئے اپنا جیون ارپن کر چکے ڈاکٹر عبدالعزیز کو انہیک پرسکار اور سمانوں سے نواز آ گیا جس میں سے ایک ہے بیسٹ سٹیزن آف انڈیا یعنی ہندوستان کا سب سے اتم شہری عبدالعزیز کو پورا وشواس ہے کہ میواد کی جہالت کی رات میں ایک دن چاند ضرور نمودار ہوگا بدلاؤ تو آئے گا میرے سامنا تو میرے دو سال بعد میں آئے گا بدلاؤ آنے لگے ہر ماں با جالتر کوشی یہ ہے پڑھے لکے بیشنا کریں انپڑے کوشش کریں پڑھنے کو پڑھنے کو پڑھنے اور جو مردور ہے سرکار سکولوں بھیج رہے ہیں اپنے بچوں کے پیسہ خرچ کر رہے ہیں جہاں ان کے پانچ روپیا پڑھائی ہو سکتے ہیں اب وہ پچاس روپیا خرچ کرتے ہیں اپنے بچوں میں داخلے کرنے لے اسی طرح سے اگر چلا تو میرے خواب تو یہ ہے کہ میواد جیسے ہریانہ کا اور حصہ ہے اسی لیول پا جائے تو یہ میواد کا ایک وکاس ہو جائے گا صدا ہو جائے دیکھیں سیدھی اور صاف بات تو یہ ہے کہ آپ اگر اپنے کو بدلیں گے تو آپ کی زندگی خود بخود بدل جائے گی کیونکہ بدلاؤ ہی ترقی کا لاسانی نسخہ ہے بالکل ٹھیک کہا آپ نے کچھ لوگ زمانی کی ہوا دیکھ کر بدلتے ہیں اور کچھ حالات کی تپش سے مجبور ہو کر بدلتے ہیں جی ہاں لیکن بدلنا تو دونوں کو پڑھانا آپ اس میں سے کس کو عقل مند مانتی ہیں اسے جو ہواوں کا رخ پہچانے ہیں جہاں جو ہوا موسیقی 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 موسیقی